جیسے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سناپ چھوٹ دیکھا ہلکے کا یہ ایک چھوٹی سی کونر میٹنگ تھی کیونکہ آپ جیسے سب جانتے ہیں اس وقت ہمیں وہ سپیس نہیں دی جاری جو کہ باقی جماعتوں کے پاس ہے کہ وہ جلسے کریں جلوس کریں آپ نے دیکھا ہم نے اپنی میں نے اپنی ابتدا میں نے اور زین نے اپنی کیمپین کی ابتدا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کھوٹلا مہارا وہاں سے کی اور وہاں پہ ایک وہ کونر میٹنگ تھی کنمنشن تھی جو کہ بہت بڑا جلسہ بن گئی اور اس کے بعد سے جو زدو کو شروع ہوا ہے یہاں پر لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے چھاپے ہو رہے ہیں پولیس کی فون کالز آ رہی ہیں اور میں ایک چیز کلاریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ہماری جانتک معلومات ہے یہ اوپر سے آرڈرز نہیں آئے یہ نیچے نیچے ایک لوکل پولیس ڈیول پر ہو رہا ہے یہ جو ہمارے مخالف ہیں دونوں جماعتیں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے جو نمائندہ ہیں ان کے کہنے پر کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرواتے ہیں پھر ان کو جا کے رہا کرواتے ہیں مگر اس شرط پہ کہ وہ ان کے لیے سپورٹ کا اعلان کریں اور پھر لوگ رہا ہو کر گھر آ رہے ہیں تو یہ وہ محول ہے کہ جس کے اندر ہم کیمپین کر رہے ہیں اور یہ وہ محول ہے کہ جس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ لوگوں کا ولولہ اور سب سے زیادہ لوگوں کی محبت خان صاحب کے لیے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی لوگوں کے کیا جذبات ہے آج میں کچھ ہلکوں میں تھی وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ آ کر میرا ہاتھ چوم رہی تھی کہ تم خان کے لیے یہ تم خان کی نمائندہ ہو اور یہ ساری محبت جو ہے یہ سب خان صاحب کے لیے ہے اور اس قربانی کے لیے ہے جو اس وقت قیدی نمبر آٹھ سو چار دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ خان صاحب نے خود اب یہ نیا لقب دیا ہے میرے والد کو قیدی نمبر آٹھ سو پانچ شاہ محمود قریشی تو ان دونوں کی قربانی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح رنگ لارہی ہے لوگوں کو یہ اب یقین ہے کہ ہم صرف کہتے نہیں تھے کہ سر کٹوا دیں گے مگر سر جھکائیں گے نہیں نہ ہی جھکنے دیں گے تو آپ کے سامنے ہے جیسے خان صاحب کپتان اور نائب کپتان شاہ محمود قریشی دونوں ان پہ سزا موت کا مقدمہ ہے اور وہ سزا دینا چاہ رہی ہے ریاست مگر اس کے باوجود اور اسی طرح عوام بھی ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہے سینہ تان کے کھڑی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر کھڑے ہیں یہ ہم سچ پر کھڑے ہیں اور ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں ہم پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ عدل اور انصاف ہو جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں پہ آئین کی سب سے ضروری آئین کی بالا دستی ہو ہماری جو پچھلے آلموسٹ اب دو سال میں ہے جو جدو جہد رہی ہے وہ ایک شفاف انتخابات کے لیے رہی ہے اور ایک سیڈ کہ جو ایک فری این فیر الیکشن کی انوائیمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر نظر تو نہیں آ رہی ہے خاص طور پہ ملتان میں این ای وان فائی وان اور این ای وان فائی زیرو پہ بہت زیادہ شفقت کا ہاتھ ہے وہاں پہ کافی حد تک لوگوں کو بہت حد تک حراسہ کیا جا رہا ہے درانے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کہ ہماری عدالتیں اپنے فیصلے محفوظ کر بیٹھی ہیں ہمارے لوگ اس وقت تیار ہیں اور وہ آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ سنائیں گے اور عوام کی عدالت میں نہ عمران خان غددار ہے نہ شاہ محمود غددار ہے وہ دونوں قوم کے وفادار بیٹے ہیں جو اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور مجھے اس وقت فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر ملا تو خان جیسا اور مجھے باپ ملا تو شاہ محمود جیسا میں جہاں بھی جاتے ہوں جتنے بھی عزت مل رہی ہے وہ سب ان کی وجہ سے ہے خان صاحب کی وجہ سے ہے میرے والد کی وجہ سے ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کتنا غم و غصہ ہے کتنا لوگوں کو رنج ہے کتنا وہ رنجیدہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ تو کیا گیا چھاپے ہوئے گرفتاریاں ہوئیں تشدد ہوا چادر چار دیواری پامال ہوئی اور اس سب کا وہ جواب دینے کو تیار ہے آٹھ پروری کو جو بھی عمران خان کا کینڈیٹ ہے اس کا جو بھی سمبل ہے جیسے نا 151 میں میرا جو نشان ہے وہ چمٹے کا ہے میرے دونوں ایم پی ایز 2 2 0 میں تکیا ہے 2 1 9 میں پیالا ہے اور زین کے حلقے میں نا 150 میں انہوں نے جوتے دی ہیں ایک جوڑی دی ہے جوتوں کی تو وہاں پر تو جو نیلیٹیو عوام میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی اسی جوڑی جوتے کی یہ جو جوتے ہیں ہمیں دیئے گئے ہیں ہم اسی سے چھترول کریں گے مخالفوں کا اور وہ سب پیار ہیں مجھے لگتا ہے مہرمانو یہ اور ہمارد probably agree with me یہ عارف لہور کے چمٹے کے بعد سب سے زیادہ مشہور چمٹا ہوگا انشاءاللہ 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 اگر عالم لہور اور عارف لہور کے چمٹا تھا مشہور اس کے بعد یہ والا جو چمٹا ہے یہ سب سے مشہور چمٹا ہوگا اور یقین مانے یہ جو یہ جو بات ہے نا یہ خواتین میں سب سے زیادہ انہی کو خوشی ہے کیونکہ اکثر سپیشلی جو دہائی علاقے ہیں جو جس پہ میری میرا جو ہلکا ہے جہاں سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں وہ زیادہ تر دہائی عبادی پہ مجتمل ہے تو وہاں پر تو چمٹا ہر خاتون کا ایک وہ ٹول ہے وہ روٹی بھی اسے پکاتی ہے اور بچوں کی ٹھکائی بھی اسی سے ہوتی ہے تو ان کے لیے تو اس لئے کہ ان کا اپنا سمبل جو ہے وہ اب ایک نیشنل لیول پر آ گیا ہے اور وہ سب چمٹے لے کر تیار ہیں اس وقت شیر کی خال اتارنے کے لیے اور وہ پرجوش ہے چمٹے سے شیر کی خال اتارنے کے لیے سب سے دلچسپ بات جو ہے آپ حلکے میں جاتے ہیں ہمارے پینفلیکس پوسٹر جھنڈے نہیں لگانے دی جارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ جی اتارو تو لوگوں نے جس کا بھی اوپر پینفلیکس کسی اور کا ہوتا ہے اور نیچے وہ کہتے ہیں ووٹ توڑا ہے پینفلیکس لگا لیا ہے اس سے ووٹ نہیں بنتا تو بات صرف اتنی ہے آپ جھنڈے پینفلیکس یہ چیزیں اتار لیں مگر لوگوں کے دلوں پہ جس آدمی کا سٹکر لگ گیا ہے وہ نہیں آپ اتار سکتے اور وہ اب آنسہ کے علاوہ کسی کا انتخاب کرنے کو تیار نہیں آخری سوال آپ سے بیفور ایلیچ سوالی ہے آپ نے پوری زندگی اپنے والد صاحب کو الیکشن دکھتے بھی دیکھا الیکشن دیتے بھی دیکھا ہارتے بھی دیکھا ہوگا منسٹریز دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ نے جب آپ چھوٹی تھی تب سے گروپ ایسے بحال میں کہ آپ نے والد صاحب کو دیکھا یہ پہلا الیکشن اور آپ دونوں بہن بھائی اس وقت سڑکوں پر ہیں اور الیکشن کیمپین کر رہے ہیں یہ کیا وہ فیلنگ ہے آپ دونوں بچے جو ہیں ان کے نفشے قدم پر چل رہے ہیں اور آپ والد جو ہیں وہ فابندس لاسل ناہا اور بہت ہی غلط قسم کے مغتبے میں اصل میں یہ جو میرا ہلکا ہے جہاں سے میں میں الیکشن لڑی ہوں یہ یہ پچھلے تیس سالوں سے میرے والد لڑتے رہے تو میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پہ لوگوں کی ایک محبت ہے ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے ایک رشتہ ہے میں ابھی بات کرنا شروعی کرتی ہو اگر میں اپنے والد کا نام لے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور عموماً اکثر کچھ جگہ ہیں جو بہت پرانے پچھلے چالیس سالوں سے ہمارے ان سے تعلق ہیں وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جب وہاں پہ میں بات کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور ایک میں آپ کو ایکسپلین وہ ہوتے اور وہ یہ کیمپین چلا رہے ہوتے یا وہ یہ دیکھ بھی پاتے کہ کس قدر محبت اور عزت انہیں مل رہی ہے اور لوگوں کی کیا جذبات ہیں آنکھ بھر آتی ہے اور کچھ جگہوں پہ آنکھ چلکی بھی ہے تو ایو چیز کنٹرول می اموشن ایو آنکھ خوشیوں میں تبدیل ہوں گے آٹھ فروری کو اور ہم اسی ووٹ سے اسی لوگوں کی محبت اور طاقت سے عمران خان اور شاہ محمود قریش اور جتی بھی خواتین ہیں اور جتے بھی ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت بندے سلاسل ہیں ہم ان سب کی جو رہائی ہے اس کو یقینی بنائیں گے یہ جو ووٹ ہے یہ اقتدار کا ووٹ ہی نہیں ہے یہ ضمیر کا ووٹ ہے اور یہ رہائی کا ووٹ ہے اور اسی لیے لوگ ہمارے ساتھ خود ہی جڑے چلے آ رہے ہیں